اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ دیکھیں یہ دمبہ ہے ایک کتنا خوبصورت اور اس کے سینگ دیکھیں یہ دو سینگ یہ ہیں اور دو یہ نیچے کو آ رہے ہیں یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے لیکن اگر آپ اوپر خنجراب کی طرف جائیں وہاں پہ ایک بریڈ ہے ایسی جس کے چار چار سینگ ہوتے ہیں لیکن اس دمبے میں اس کو خوراسانی دمبہ بھی بولتے ہیں چکی اس کی چھوٹی سی ہوتی ہے اور سائز اس کا بڑا ہوتا ہے لیکن ان میں یہ سینگ میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے لیکن جو مقابل ذکر بات ہے کہ یہ سینگ جو ہے نا یہ اس کے اریجنل نہیں ہے یہ کراس بریڈ ہے اس کا کراس ہوا ہے آئی بیکس میں یہ ان پہاڑوں میں آئی بیکس اوپر پہاڑوں میں پایا جاتا ہے جس کو کیل بولتے ہیں مقامی زبان میں کیل تو کیل کے ساتھ کراس ہوا ہے اور یہ اس کے کچھ فیچر اس میں آئے یہ آئی بیکس کے سینگ ہے اور یہ نیچے بھی اور یہ اوپر بھی جب میوسیس ہوتی ہے میوٹیشن ہوتی ہے تو عجیب چیزیں سامنے آتی ہیں تو جب کراسنگ ہوئی تو یہ چیز سامنے آگئی کیوں بھئی اس کا ذرا کلوز اپ دکھائیں قریب آکے نیچے نیچی ہو جائے آپ ایسے اب اب کیسا دکھ رہا ہے دونوں میں سے اچھا کون سا لگ رہا ہے اچھا جی آپ کا نام کیا ہے خالد حسین خالد حسین تسی کدر کی تیاری کرتی ہے کدر جا رہے ہو دوسائی دوسائی جا رہے ہو بکریوں نے چرانے آستے آئیسا آئیسا یہ دیکھیں جی ان کے پاس ساری بکریوں اور بھیڑیں اور دمبے اس طرح کے ہیں تو ان کا پروفیشن یہ ہے کہ یہ بھیڑ بکریوں چلاتے ہیں انہی سے ان کا یہ روزگار آبستہ ہے تو جب گرمیاں آتی ہیں تو شمال کے علاقوں میں اوپر والی پاسچرز میں چلے جاتے ہیں بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے اور جہاں یہ ٹھہرتے ہیں وہیں پہ ان کا گھر بن جاتا ہے اور خانہ بدوش کی زندگی ہوتی ہے ان کی جب سردیاں آتی ہیں اوپر برفیں پڑ جاتی ہیں تو یہ آہستہ آہستہ گریجولی نیچلے علاقوں میں آ جاتے ہیں تو نیچلے علاقوں کے نیچے کہاں تک گئے تھے آپ لوگ ہم منگلہ کیم میں تھے منگلہ تک گئے تھے اور وہاں سے اب آہستہ آہستہ اوپر جائیں گے دیو سائی تک پہنچیں گے دیو سائی تک تو دیکھیں جی کیسی توسی خوش ہو جی ہے تڑا روزگار اچھا ہے خوش آہاں خوش آہاں تو ان کے یہ خچر بھی ہیں گدے بھی ہیں ان کے اوپر انہاں سمان باندھا ہو گیا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے رکے ہیں پھر آگے مال کچھ راتے چھ راتے اوپر لے جائیں گے یہ کچھ راتے چھ راتے اوپر جائیں گے یہ اس دمبے کو ترکی دمبا بھی کہتے ہیں اس کی ہائٹ اچھی خاصی ہے ماشاء اللہ اور اس میں یہاں پہ تین کلر ہیں ایک یہ براؤن کلر ہے اور ایک یہ دیکھیں بلکل وائٹ کلر ہے اور اس کے علاوہ بلکل پیور بلیک کلر میں بھی یہ ہیں اور چونکہ ریورڈ ایک ہی ہے اس میں مکسنگ ہو رہی ہے براؤن وائٹ بلیک تو ہمیں ان میں یہ دیکھیں جیسے بلیک اور وائٹ کا جو مکس بریڈ ہے وہ اس طرح کی ہے یہ دیکھیں بھیڑ ہے براؤن کلر کی سار اس کا وائٹ ہے اور اس کا بچہ بلکل وائٹ ہے یہ دیکھیں جی یہ جو خانہ بدوش ہیں بھیڑ بکریوں والے ان کے کتے اس طرح کی ہوتے ہیں اس کے کان دیکھیں کیسے ہیں یہ ابھی بچہ ہے چھوٹا ہے لیکن مجھ میں ہمت نہیں اس کے قریب جانے کی اس کا کوئی اعتبار نہیں خاص طور پر اس کے دیکھیں کان تو یہ خانہ اس کے سامنے ہے تو کسی کو بھی سپیر نہیں کر رہی ہے اس کے کان یہ خود کاٹ دیتے ہیں کان کاٹنے میں حکمت یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب کان بڑے ہو جائیں تو نیچے لٹک جاتے ہیں گر جاتے ہیں ان کو سنی طرح سے سنائی نہیں دیتا تو اگر ہم کان کاٹ دے تو ان کو آواز ٹھیک طرح سے آتی ہے ہر طرح کی آواز فوراں کانوں میں پہنچتی ہے یہ الیرٹ رہتے ہیں لیکن دوسری ابزرویشن یہ ہے کہ یہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں تیز ہو جاتے ہیں اور فرینڈلی نہیں ہوتے تو ان کے لیے رکھوالی کے لیے ضروری ہے